بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائی ورائٹی ریویو کے حوالے سے میں پہلے بھی سائٹو دوہزار تیس کی ویڈیو تو خیر ڈال چکا ہوں لیکن آج پھر میں نے فیلڈ ویزٹ کیا چودہ ایپل کی یہ کاش تھی تو میں آپ کو کرنٹ سیچویشن فیلڈ کی دکھاتا ہوں یہ جو ہے وہ چار کنال تھی مکھی کے حوالے سے اب تک ہم نے یہاں سے گیارہ منجہ پک کر لیا میرے سرا کی جو ہے وہ انتہائی ریتلی زمین ہلکی زمین سے اتنی پیداوار اور اس کے بعد جو آپ فیلڈ کی کنڈیشن اور اب جو اگلی پکنگ کے لیے تیار ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اور سفید مکھی نے جو اس کا حشر نشر کیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں گرنے کے بعد دوبارہ سے جو اس نے نئی پھوٹ لی ہے اس پہ جو ہے کہیں کہیں پہ ٹینڈے جہاں وہ کامیاب ہو گئے ہیں ساری چیزیں جہاں وہ دیکھتے ہیں فیلڈ میں یہ فیلڈ کی صورتحال ہے یہ ایک طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور کہہ لیں کہ بہت ہی ہلکی زمین پانی کا وقفہ جو ہے وہ یہاں پہ اگر آج ہم پانی لگا کے گئے ہیں تو دیسرے دن جو ہے وہ فصل دوبارہ سے پانی مانگ رہی ہوتی تھی اور یہ پرفارمنس ہے یہ چار کنال ہیں ایک کنال جو ہے وہ اینڈ والا ایسے ہی ہے یہاں سے جس طرح ریٹ جو ہوتی ہے اس کو اٹھوایا گیا تھا تو نیچے زمین جو ہے وہ بھال نہیں ہوئی ٹھیک طرح سے جیسے جیسے ہم جو یہ آگے کی طرف جاتے ہیں تو تین کنال ڈھائی سے تین کنال جو ہیں وہ قدر اچھے ہیں ان میں جو صورتحال آپ دیکھ لیں گیارہ من میں نے پہلے بتایا تھا پیکنگ ہو چکی ہے اور اب جو ہے یہ کچھ اینڈے جہاں وہ باقی ہیں سفید مکھی نے جو ہے نا اس کے جو نیچے والے پتے ہیں خاص طور پر پر پرانے ہیں ان کو بالکل ہی ختم کر دیا جیسے یہ دیکھیں کالے ہو چکے ہیں انتہائی لیکن میں نے اس پہ ایک بھی سفید مکھی کا نہیں کیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر کلیم کیا جا رہا ہے تو اس میں کتنی ریزسٹنس ہے اگر بات کی جائے نا کہ یہ ورائیٹی جو ہے وہ کس طرح پر فارم کرتی ہے اس میں واقعی جو ہے وہ سفید مکھی کے خلاف ریزسٹنس ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ ایک صحیح بات ہے اس میں کوئی جو ہے دو رائے والی کنڈیشن نہیں ہے دیکھیں مکھی کی اب یہ صورتحال ہے یہ گرنے کے بعد کنڈیشن بنی ہے اس طرح کی فصل کے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹھیک رہی ہے چودہ اپریل کی کاشت ہلکی زمین میں ہمیں گیارہ مند دے چکی ہے اور اس دفعہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں تو میرے خیال میں پانچ مند تو انشاءاللہ ہو جائے گی آرام سے اس کے بعد جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں گرنے کے بعد اس نے جو نئی پورٹ کی ہے مکھی نیچے چاہے جتنی بھی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی جو نئی پورٹ ہے وہ بلکل فریش کھڑی ہے تو یہ اس ورائٹی کا ایک اچھا فیچر ہے کپاس کے وہ علاقے جہاں پہ سفید مکھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے جیسے راجنپور رحیم یار خان میں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں ان میں ہے تو میری یہ ان کے لئے سجیشن ہے کہ وہ لازمی اس ورائٹی کو اڈاپٹ کریں نہ صرف آپ کا خرچ کم ہوگا بلکہ جو ہے آپ کے پاس اگر ریزسٹنس ورائٹی ہے تو خدا نہ خاصتہ آپ جو اپنی فصل سنبھال کر یہ جو اپنے پیک فروٹنگ کے دن ہوتے ہیں گستمبر کے ان میں سفید مکھی جو آکے بلکل ستیہ ناس کر دیتی ہے تو اس کنڈیشن میں یہ بہتر سروائیب کر جائے گی اور دوسری ورائٹی جہاں پہ زیادہ خرچ کر کے فرض کریں بیس من بھی دے رہی ہیں تو یہ کم خرچ کر کے اس کے علاوہ رسک فیکٹر بھی کم ہوگا تو یہ اتنی پیداوار جو ہے یہ آپ کو آسانی سے دے جائے گی یہ دیکھیں یہ پھوٹ کرنے کے بعد یہ آج سے تقریباً بیس دن پہلے پندرہ سے بیس دن پہلے بارش آئی تھی یہ کپاس ساری گر گئی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پھوٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ٹینڈے جہاں وہ بھی کامیاب ہو رہے ہیں نیچے جو ہے وہ کپاس کی آپ صورتحال دیکھیں بلکل کالی اور پتوں کے برے حالات ہیں اور یہ دیکھیں جو نئی پھوٹ ہے وہ بلکل شاندار کھڑی ہے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئسٹن ہو تو کامنٹ باکس میں ڈائریکٹ واتس ایپ یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم اپنا واتس ایپ گروپ کا لنک دے رہے ہیں اس کے ذریعے آپ ہمارے واتس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں